کراچی کے ملیر کوئٹا ٹاؤن میں دہشت گردوں کے خلاف بڑا آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں چار دہشت گرد مارے گئے حلاق دہشت گردوں میں ملالہ یوسف زائی پر حملہ کرنے والا کالادم تنظیم کا کمانڈر خرشید بھی شامل ایسے چو قائد آباد پر بھی حملوں میں ملوث تھا حلاق دہشت گرد خرشید ملالہ فضلاللہ کا کزن ہے کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں بھی پولیس مقابلہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک اہلکار شہید ایک زخمی ہو گیا مقابلے میں زخمی ہونے والا دہشت گرد فرار ہو گیا گرفتاری کے لیے پولیس کا سرچ آپریشن سہراب گوٹ مقابلے میں مفرور دہشت گرد کا نام عبدالکریم سیکنڈ یئر کا تالب علم ہے مفرور دہشت گرد کے والد سجاد صدیقی کو مقابلے کے دوران گرفتار کر لیا گیا جس کی نشان دہی پر ڈیفنس میں بھی چھاپا مارا گیا قالطم تنظیم کا اہام کمانڈر بھی گرفتار وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ کی خاجہ ازار الحسن کے گھر آمد خیریت دریافت کی مراد علی شاہ کا کہنا ہے حملے کی منصوبہ بندی اس شہر میں تو کیا ملک میں بھی نہیں ہوئی ہوگی حملے کا حساب لیں گے وزیر علیہ سندھ کی شہید بچے ارسلان کے گھر بھی آمد والدین سے تازیت اور فاتحہ خانی کی خاجہ ازار الحسن پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت حملے کا ایک ملزم گرفتار کر لیا حلاق دہشت گرد حسان پی ایش ڈی ڈی ڈاکٹر نکلا حلاق دہشت گرد سے ملنے والے نائن ایم ایم پسٹل کی فرینزک رپورٹ بھی آگئی پسٹل ڈی ایس پی ٹریفیک کے قتل میں بھی استعمال کیا کیا سائٹ ایریا میں چار پولیس اہلکاروں کے قتل میں بھی اسی پسٹل کا استعمال ہوا بحری جہاز سے بہنے والا تیل کراچی کے ساحل پر سی ویو پر کئی سو میٹر تک تیل پھیل گیا لاعلم شہری نہانے میں مشغول متعلقہ اداروں نے آنکھیں بند کر لی میان مار میں روہنگیاں مسلمانوں پر مظالم کا معاملہ بلاول پٹو زرداری کی شدید مظمت چیرمین پیپلز پارٹی کا کہنا ہے عالمی برادری روہنگیاں مسلمانوں کی نسل کشی بند کرائے تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں تحریک الٹواد جمع کراتی رمجم نے عید کا مزا دو بالا کر دیا جڑوان شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا لاہور میں بارش کے بعد تھنڈی ہواں اور سیاہ گھٹاؤں کا راج گجرات گجرانوالا کھاریاں اور ٹسکا میں بھی بادلوں کی گرج برس اور عید قرباء کے تیسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی آدائی کی قربانی کے گوشت سے مزے مزے کی ڈیشز تیار چپٹے کھانوں سے دوستوں اور رشتہ داروں کی تواسوں